السلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک ٹو میویوٹیوب چینل آقیبہ کسر امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے وی آر آسو فائد الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں اور بیماریوں اور حاسدوں کے حسد سے بچائے آمین سبح آمین تھیڑی کے ساتھ ہمارا آج کا ولوگ جب ہو چکا اور آج کے ولوگ پر تائٹل اور ثم نل سے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پر آپ کے ساتھ بات کر دیا تو چلیں جو بغیر ٹائم کو ویسٹ کی وے ولوگ کو کرتے ہیں سٹار تو پہلے آپ لوگی کلپ سننے پر آتے ہیں یہ ہمارا ایک بندہ جو ہے نا سیریس انجرڈ ہو گیا تو اس کو فاسٹریٹ دی جا رہی ہے بس کیسے بھائی سیریس انجرڈ ہے ایک چھوٹا سا ناخن ٹوٹنے کی وجہ سے کتنا چیخ رہی ہے یہ کتنا چیخ رہی ہے پر پٹی کون دی جاتا ہے پہلے چوبے کی سمجھ نہیں آری میری بات فاسٹریٹ دینے والوں کو بتاتا ہے یا لینے والوں کو بتاتا ہے دینے والوں کو دے دو پٹی پھر اس کو ناخن کی فوت کی کا اعلان کیا جاتا ہے پہلے دفنہ ہے ناخن پہ پھار میں آگے چلے جائے جنازے کا اعلان چار مینے پر نہیں وہ ایک آیت ہے نا کوئی چیز گم جائے خراب ہو جائے تب بھی کل میں نہیں اس میں بوٹ پہننے ہیں نا بوٹ نہیں آتا نہیں بوٹ پہننے ہیں جنازے کا اعلان چار بجے کیا جائے گا آئے آئے آگے پر گاند درہ کٹ کے بنی بوٹ پہننے ہیں آگے پر گاند درہ کٹ کے بنی بوٹ پہننے ہیں تو خیر جی آپ لوگ انہیں ہماری باتیں سنی ہوگی ولوگ بے ہسی مزاہ کے جو ہے وہ پورے ٹرپ کے دوران ہمارا چلتا ہی رہا ہے سائرہ اور کیسے کی تو ہے وہ جنگ ہی چل رہی تھی یہ لوگ تو ورلڈ بار 3 جو ہے وہ پوری ان کی آپس پر لگی بھی تھی پورے ٹرپ میں لوگ اور اب لوگ کو بہت تنگ کیا اور جی خیر یہ باتیں تو سہاں سے چلتی رہیں گی تو ہمارا جو ہے وہ آگے کا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا اور جب ہم لوگ آگے جا رہے تھے تو ہم لوگ کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کے روڈز ہوں گے مطلب کس طرح سے جو ہے وہ پہاڑیاں وغیرہ ہوں گے ان کو کراس کیسے کرنا ہے مطلب ہم لوگ بلکل بے خبر تھے ہرے چیز سے اور جن کے کر ہم لوگ انہیں جانا تھا ان کے لئے ماما نے جو ہے وہ ہمیں بولا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آم کی پیٹی اک لے رہے فروٹس وغیرہ لے کے جائیں گے خالی ہاتھ نہیں تو خیر سٹوری جو ہے وہ اب ہوتی ہے یہاں سے سٹارٹ ہم لوگ جو ہے وہ اس روڈ تک بلکل خیر خریت سے پہنچ گئے تھے اس کے بعد اب اس طرح کا روڈ آیا اور اوپر ایک سے دو کلومیٹر ہم لوگ انہیں ماؤنٹین کے اوپر ہائکنگ کرنی تھی تو وہاں پہ بائکس گاڑیاں کیریڈی بے وغیرہ ہر چیز جا رہی تھی لیکن ہمارے کیریڈی بے والے انکل جو ہیں انہوں نے بالکل انکار کر دیا انہوں نے پہلے تو یہاں پہ ٹرائے کر رہی کی کوشش کی کہ شاید جو ہے وہ پاڑ پہ چیڑ جائے لیکن ان سے نہیں ہو پا رہا تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ در کے بارے سب جو ہے وہ گاڑی سے اتر آئے ہم نے بولا کہ لوٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ نہ ہو کہ مطلب کوئی پرابلم ہو جائے یا کہ ان کھائی میں جا گر جائے ایک بار تو ہم لوگ بالکل بال بچتے وہ بچے تھے تو پھر ہم لوگ نے سوچا کہ وہ مزید رسک نہیں لیں گے اور ہم لوگ جو ہے وہ گاڑی سے اتر جاتے تاکہ گاڑی جو ہے وہ بلکل خالی ہو جائے گی تو پھر اس کو پہاڑ کے اوپر اس طرح چڑھانا آسان ہو جائے گا تو ہم لوگ نے جیو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ یاس جاگے تک جیو ہے ہم لوگ ہائیکنگ کر لیں گے ہم لوگ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر بنتا ہے ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ بس تھوڑا سا اوپر جائیں گے اور مطلب ان کا گھر آ جائے گا لیکن بھئی ان کے گھر جاتے جاتے تو ہماری بس بس ہو گئی تھی آگے آپ کو جیو ہے وہ اریجنل وائس کلیپس بھی سراؤں گی تو آپ لوگ سو رہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا آنی کے بابا نے جیہانی کو صحیح کابو کیا بھائی بٹھایا تھا اور یہ بھائی آپ کو بھی اشارہ کر کے دکھا کر رہی ہوں کہ ہم نے بس وہاں تک جانا ہے اور یہ بس مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بس اتنی جلدی ختم ہو جائے گی وہ آکے آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا مطلب کیری ڈی باب بلکل ہی اوپر نہیں جا رہا تھا دو بار تو ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ انکل نے جو ہے وہ اوپر اس کو چھڑھانے کی کوشش کی روڈ کے اوپر انکل نے مطلب گیٹس وغیرہ لگائے لیکن وہ ایک دم سے گاڑی وہاں پہ بند ہو گئی اور ریورس آنا شروع ہو گئی اور ہم لوگوں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر لگیا کہ مطلب اس طرح کا سکیپ روڈ ہے سائٹ پہ کچھ ہوئی انہوں نے سیفٹی کے لئے چیزیں بھی نہیں رکھی بھی اور خیر جی بس اللہ کا نام لیا گاڑی سے اترے ہم لوگوں یہاں پہ آکے بیٹھ گئے تھوڑا سانس وغیرہ لیا تو ذرا آپ لوگ یہ کلپ سننے پر آتے ہیں واپس یہاں پہ تو میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سانس لے رہے ہیں کزن جو ہے وہ گاڑی لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ ہم لوگوں کو لے کے جائیں گے ہانی بیٹا ہرام سے ہرام سے میری جان ہرام سے گرنا جانا یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ آ چکی بھی تھی ہم نے کزن کو کال کی کہ ہم لوگ اتنا زیادہ چل کے نہیں آ سکتے ہیں مزید تو آپ اوپر سے گاڑی وغیرہ بھیجیں گے ٹیکسی جس میں آپ ہمیں بیٹھا کے تو آپ لوگ کو واپر واق تک جو ہے وہ لے کے جائیں تو انہوں نے جو ہے وہ گاڑیاں بھیجی اور یہ دیکھ رہے ہوئے تو پڑی عجیب سی لگ رہی تھی لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ فور بائی فور ہے اور ان ایریاز کے اوپر ہیلی ایریاز میں یہی گاڑیاں جو ہے وہ چلتی ہیں یا اس کے علاوہ جیپس وغیرہ چلتی ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ گئے تھے ہانی کے بابا ہے تو بھئی صاف ارکار کر دیا تھا وہ تو اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ ان کے اندر ہمت نہیں پاڑی تھی کہ وہ گاڑی میں بھی بیٹھے تو انہوں نے بولا کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے جاؤ اور میں بے پہ پیدل ہائیکنگ کرتے ہوئا ہوں گا پھر ہم لوگ نے جو ہے ان کا بولا کہ جو ہے ٹھیک بھئی آپ کی مرضی ہے نہیں آپ کا دل مانتا تو آپ جو ہے وہ آ جائیں اور ٹیکسی والے انکل نے جو ہے وہ کیری ٹی بی والے انکل کو بولا کہ آپ جو ہے ہمارے پیچھے پیچھے آئیں آرام آرام سے تو آپ کا جو ہے وہ لوڈ بھی کم ہو جائے گا مطلب سواریاں جو ہم پسنجرز تھے وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ آرام آرام سے آ گئے تھے مطلب وہ بھی جہاں تک آئے تھے وہ بھی میں آگے آپ کو چل کے بتاتی ہو یعنی یہ جو دن تھا ہمارا بڑا یہ عجیب سا گزرا تھا ایک تو ہم لوگ صبح سے نکلے ہوئے تھے اور شام ہو چکی ہوئی تھی پھر ہم لوگ سفر میں تھے اور یہ آپ لوگ روڈ چیک کریں گے کہ اس طرح کیا اور وہ پیچھے آپ کو کیری ٹی با آتا وہ نظر بھی آ رہا ہوگا اور دو بار تو یہاں پہ ایسے ہوگا کہ ہم سب لوگ تو یہاں پہ بیٹھ چکے ہوئے تھے لیکن ماما اور جو ہے وہ ماما ہی بلکہ ماما انکل کے ساتھ ہی مطلب اس گاڑی کے اندر یہاں پہ سپیس نہیں تھی تو پھر ماما کیری ٹی بے میں بیٹھ گئی ہم لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ جس طرح سے بھی ہو مطلب یہ کیری ٹی با یہاں تک آ جائے ماما بلکل سیفلی ہمارے تک پہنچ جائے اور شکر الحفدل اللہ جی ایسا ہی ہوا ہم لوگ جائے وہ پہنچے سکون تھا ہم نے سانس لیا یہاں پہ دو منٹ کھڑے ہوگے اور ہانی کے بابا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آرہے تھے اور ہانی کو کنٹرول کرنا میلے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہانی کو اس طرح گئی ہے پسند آرہ تھا وہ کہتی میرا ہاتھ چھوڑ دو اور میں یہاں پہ خود جاؤں گی آپ لوگ سنیں باتیں پھر آتی ہوں ہانی پوٹی آگیا جا رہے ہیں ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جگہ نہیں ہے اور مجھے ہانی کا بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ کبھی ہانی اس طرح کی جگہ پر یہ آئی ہے اور پاس ٹائپ جہاں ہڑی کو لے کے آئے اور ہمارے آرنے سے پہلے تھوڑی دیر یہاں پہ بارش بہت تیز ہو کے اٹھی ہے تو اور وہ دیکھو وہ دیکھو ان کا بچہ دیکھو کیسے بھاگ رہا ہے اور ہانی کا حال دیکھ امی ہانی رک جائیں رک جائے رک گے ممان لے کے جاتی ہے ممان لے کے جاتی ہے آپ کو ماما آپ رام سے اترے میں اس 상태ا ہے آپ رام سے جائیں ممان بھی تھاگئی ہے نہیں نہیں ماما آپ اتر جائیں رام سے میں اس کو لے کے آتی آپ جائیں نا یہ کیا چیز ہے مطلب جنت ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ چلنا مطلب یہ پتھر اور ہم جیسے لوگ جو آئے ہیں ان کے لئے ممان پہ بیٹ گئی ہیں ممان پہ بیٹ گئی ہیں بابا کو بہت مشکل لگ رہا ہے بابا آپ کا رشتدار ہے آپ کو پھر بھی مشکل لگ رہا ہے گلہ میرا بہت زیادہ خراب ہوا گئے امیانی حنام سے بیٹے اوہ جی ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلوں اور کسی ٹرپ پہ جاؤں اور میرا گلہ جائے وہ خراب نہ ہو بھئی یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک مسٹ ہوڑے والی چیز ہو چکی گئے لیکن خیر آپ کو گھر آواز تھا یہ پیارے پیارے چشمیں آتے جا رہے تھے مطبع ہم لوگوں کو جہاں پہ اس گاڑی والے نے ٹیکسی والے نے اتارا تھا اس سے آگے مزید 20 منٹ کی ہائیگنگ تھی جو اس طرح سے تھا پتھر جنگوں پر آپ نے چل چل کے واقعے تک ان کے گھر تک جانا تھا اور میں اس ٹائم پہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی امرجنسی بن جائے اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے ان کو ہسپیٹر لے کے جانا پڑھے تو اس راستے سے مطبع کس طرح سے مینج کریں گے وہ کیسے یہاں پہ لے کے آئیں گے لوگوں کو تو خیر بہت ہمت ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو اور مزید ہمت طاقت دے اور ہم لوگ یہی باتیں کرتے سوچتے ہوئے نئی چیزیں ایکسپلور کرتے راستے دیکھتے پہاڑا کو انجوئے کرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے اور بڑا ہم لوگ اس ٹائم تک شدید قسم کا تھک چکے ہوئے تھے ہم لوگوں کو تھکنا اس چیز کا نہیں تھا لیکن جو کیری ڈیوے میں ہم لوگ بیٹھے اور وہ جو چانس ہمارے ساتھ ہوا اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا تھا اور ہم لوگ ایک دم پینک کر گئے تھے تو پھر ہمیں ہر چیز مشکل لگنے لگ گئی تھی تو خیر جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے ویسے چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی جا رہی تھی ہانی کو جو ہے وہ سائرہ نے اٹھا لیا کیونکہ ہانی سے اب مزید چلا نہیں جا رہا تھا وہ بھی تنگ ہونے لگی تھی اور ہانی کے بابا بھی ہمیں کہیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور نین بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر سائرہ نے بلا کہ میں ہانی کو اٹھا لیتی ہوں اور بس جی آپ لوگ خوبصورت ویوز دیکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے آنا ہے تو یہاں پہ صرف اور صرف جو ہیں وہ اگر آپ ویوز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جتنے مرضی مشکل راستوں سے آپ گزریں ہم منزل آپ کی یقین خوبصورت ہوگی تو وہ سوارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا چلتے چلاتے ہم لوگ بھی اللہ کا نام لے کے سٹیپ پر سٹیپ چلے جا رہے تھے آگے اور ہم لوگ تھا کہ ابھی یہ ختم ہونے والا ہے ابھی یہ روڈ ختم ہونے والا ہے جب ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ روڈ یہاں پہ آپ ختم ہو جائے گا وہیں سے آگے میں پتہ رکھتا تھا کہ یہاں سے دس منٹ کی آئیکنگ ہو رہے ہیں تو یہ آنٹی ہے گزر رہی تھی تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے آپ پہ مینج کرتے ہیں آپ لوگ کیسے آتے جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ ہمارا تو یہ پانچ منٹ کا کام ہے ہم تو ڈیلی آتے جاتے ہیں ہمارے لئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ یار بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مطلب ان کا ڈیلی کھانا جانا ہے تو ان کو مشکل نہیں لگ رہا ہوگا تو یہاں پہ میں ہانی اور ممہ ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر سے جوتا کس طرح کا پہناوا تھا مطلب گاڑی میں ہم لوگ اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ جو شوز ہم لوگ ساتھ لے کے آئے وے تھے کہ ہم لوگ آئیکنگ میں پہنے گے وہ بھی ہم لوگوں نے گاڑی میں جلدی میں نہیں نکالے اور جن جوتوں میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگ ایزی ٹریول کریں گے انہی جوتوں کے اندر ہی ہم لوگ جلدی جلدی نکل آئے باہر کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور پھر ان کے اندر چلنا ہمیں اور بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا کیونکہ ہم سے بلکل چلانے جا رہا تھا ان پتروں کے اوپر اگر تو آپ کے پاس شوز جوگرز وغیرہ ہونا تو ان میں ایزی ہو جاتا ہے اس ٹائپ کی ایریا کو پاس کرنا لیکن ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھا تو پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ پروپلم ہوئی تو خیر جی ادھر سے آپ ماما کا اینڈ پکڑ لیں ٹھیک ہے ماما آپ کو اوپر کر دیتی ہے یہاں سے یہ کسی میں اپنے جانور وغیرہ باندھنے کے لئے بنایا ہوئے اور ہم لوگ جی آگے تقریباً آئی چکے ہیں ہانی 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 اچھا میں آپ کو نہیں پکڑتی اچھا میں آپ کو نہیں پکڑتی چلیں یہاں پہ جی فائنلی ادھنے مشکل راستوں کو پار کرتے ہوئے ہم لوگ جی آگے وہ ان کے گھر تک پہنچ چکے ہوئے تھے اور وہ سب ہم لوگ کا پہلے سے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے تو پہلے آپ وہ کلپس دیکھ لیں پھر آتے ہیں واپس موسیقا جی موسیقا شکر ماشاءاللہ موسیقا ان کی اس hear اسلام علیکم صوبیا کیسی ہو سخیر جی آپ لوگ اور اس سارا دیکھ ساری سٹوری کے ساتھ میرے شیئر کی ہری ایک چیز کے ساتھ ریکارد کرتے ہیں آنکھ لوگ پہنچ چکے تھے ان کے گھر اور جب ہم لوگ ان کے گھر آئے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سردی آتی ہے تو ہم لوگ اس گھر پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ گرمیوں کے سیزن میں اس سے بھی زیادہ اوپر والے پورشن میں ہوتے ہیں یعنی اوپر پہاڑ کے ہم نے گھر بنایا ہوتے ہیں اور آپ کا کر کے سپیشل ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ بات سودے کے بعد تو ہم لوگ نے شکر ہے کلمہ پڑھا کہ آپ لوگ کا ایک گھر نیچے بھی تھا اور ہم لوگ اوپر تھا کیسے جاتے ہیں اور یہ گھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی نیا بنایا تھا تو پھر ہم لوگ ان کو نئے گھر کی موباری بات بھی دی اور اس کے بعد یہ میں آپ لوگ ابھی ان کا گھر پہ دکھا رہی ہوں اور یہ پیارا سب ہی ان کا میں آپ کو کچن کا بھی اوورویو دکھاؤں گی پوری لوگ دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے گھر میں چیزوں کو رینج کرتے ہیں مینج کرتے ہیں کوپنگ کا یہ بڑا پیارا سا ان کا ایک سیٹ اپ تھا اور ایک سائٹ پہ انہوں نے ہیٹے لگایا ہوا تھا ایک سائٹ پہ آنگ جلائی بھی تھی اور یہ پیارا سا ان کا کچن کا لوگ تھا بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں تھیں مطلب ہمارے ایریا میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو بڑی یونیک سا آ رہا تھا لوگ اور ماما بھی یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ماما بہت 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 خوش ہوئی مل کے اس کے بعد انہوں نے ہمارے لئے کھانا وغیرہ ریڈی کیا ہوا تھا اور تھا کھار کے اتنی ہائیکنگ کرنے کے بعد اتنا مشکل راستہ گزارے کے بعد تو کھارے کی بھوک ہوتی ہے تو وہاں سب لوگ کے ساتھ بھی یہی سینگ تھا یہاں پہ جی پپ کپ نے یہ ٹریڈیشنل سٹائل کے اندر انہوں نے اس طرح سے جھا ہوا ہمارے ہینڈ واش کروائے اور اس کے بعد کھانا لگایا بہت مزے کی تھی ہر چیز پہاڑوں میں رہتے ہوئے اس طرح کی چیزیں ارینج کرنا بنانا کھانا بہت مشکل کام ہے اور پھر بارشوں کے موسم میں تو خیر جی اللہ پاک ان کے رسک میں اور برکتیں دے انہوں نے ہماری بہت اچھی سی میزبانی کی اللہ پاک ان کو پی اپنے گھروں میں خوش رکھے اور سب کو میزبانوں کو اپنے بہبانوں کی عزت اور اعتراب کرنے کھیبت آ کر دے آمین یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ بوائل رائز تھے چکن تھا اس کے علاوہ بینیاں تھی اس کے علاوہ مٹن کورما تھا سیلڈ تھا کول رنگز وغیرہ سب کچھ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو یہاں پہ شیئر کیا بھوگتی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ زیادہ موبائل کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ پہلے زیادہ کھا پی لے اور اس کے بعد باقی کی ساری باتیں جو آپ کے ساتھ کریں گے تو بلوگ آج ہے وہ کافی زیادہ لما ہو گیا سٹوری آپ لوگ ساتھ شیئر کی کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ کیری ڈی بے میں آئے ہیں اور بڑا ہی ہم لوگ کو یہ مشکل سفر لگا اگر آپ لوگ اس طرح کے ایریاز بیانا چاہتے ہیں تو کیری ڈی بے is not a good option آپ کو کوئی اور گاڑی لے کے آنا چاہیے جو فور بائی فور ہو اس کے بعد جی آپ بستر وغیرہ مورے آلریڈی لگے ہوئے تھے بہت زیادہ تھکاور تھی انہین نے آپ لوگ کو کیا ہے یہاں پہ اللہ حافظ اور ملیں گے آپ کو اب ہم کل کے ولاغ میں انشاءاللہ اور پھر یہاں کی ساری سٹوری آپ کے ساتھ اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا ان کے گھر کس طرح کیا یہ لوگ رہتے کیسے ہیں یہ ساری ریٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو ابھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں کل کے ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ